دوستو آپ سبی کو میرا بہت بہت نمشکار میں پنکز ورما ویسٹیز میں یونیورسل کارم ڈیریکٹر اور نیشنل موٹیوٹر سپیکر آپ سبی کو آج ایک خاص میسیج دینے کے لیے اس ریکارڈنگ کو میں بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے تمام فون آئے جو اس بات کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے ہمارے کیوں کہ سر آپ ویسٹیز میں جو کام کر رہے ہو اس کے ساتھ میں دوسرے کام کیوں کر رہے ہو جیسے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ اگر نہیں کیا بھی تک ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں وزٹ کر لیجئے ہم نے ابھی ایک نیا ٹول یوز کرنا شروع کیا ہے اپنی ٹیم کے لیے اور سب سے بہترین بات ہے کہ یہ ٹول ہم نے اپنی پوری ویسٹیز کے لیے سٹارٹ کیا ہے کہ جو لوگ ویسٹیز میں ہیں یا جو لوگ ویسٹیز میں نہیں بھی ہیں ادھر نیٹورک مارکٹنگ میں بھی ہیں وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی تو کسی کو بھی فائدہ دے سکتی ہے اس کے لیے کسی ویسٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی جو اس ٹول کی بات کر رہا ہوں دیکھ ٹول اس ڈی ایم آئی ٹی درمیٹوگلافی ملٹیپل انٹیلیجنسی ٹیسٹ جس میں ہم ویسٹی کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں اور فنگر پرنٹ لے کر کے ہم اس کی ایک ریپورٹ جنریٹ کرواتے ہیں جو 36 پیٹ ہوتی ہے اس ریپورٹ کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی کتنی ہے آپ کے اندر ٹاکٹیٹیو سکلز کتنی ہے آپ پلاننگز کتنی کر سکتے ہو آپ جو ہے چیلنجز کو کتنا فیس کر سکتے ہو کتنا آپ کے پاس ایموشنل کوشنٹ ہے کتنا آئیکیو ہے انٹیلیجنسی کتنی ہے کتنا ایڈورسٹی ہے اور لرننگ پیٹرن کیسا ہے آپ میٹنگز کر پاؤگے سیمینار کر پاؤگے آپ پلاننگ میں مضبوط ہو آپ مینیجنگ کر سکتے ہو ٹیم کو مینیج کر سکتے ہو لیڈرشپ لے سکتے ہو آپ کے پاس اوبزرویشن سکلز کتنی ہے ایسی تمام چیزیں اس کے نظر آ جاتی ہیں جو آپ کے بارے میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتائی جاتی ہے اور اس سائنٹیفک طریقے سے جس سائنٹیفک طریقے کو آج سے لگ بک سو سال پہلے نزاد کیا گیا تھا اور اس سائنٹیفک طریقے کو آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں لگ بک چار پانچ سال سے لوگ کیجول طریقے سے یوز کر رہے ہیں لیکن ایک سو ساٹھ کنٹری آج کی ڈیٹ میں پورے ویسو میں اس ٹکنالوجی کو یوز کر رہی ہے اگر ہم لوگ کسی نئی ٹکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے مجھے بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ سر آج کل ویسٹیج پہ دھیان نہیں دے رہے ہو آپ آج کل تو لگتا ہے کہ ڈی ایم آئی ٹی میں چلے گئے ہو تو ان ساتھیوں کو سبھی ساتھیوں کو میرا سندیس ہے میں ان کے جذباتوں کا سمبان کرتا ہوں اور میں چانتا ہوں بہت سے سبچنتک ہیں جو میرے ان سبچنتکوں کو میں ایک میسے دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوست ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقتی ایک کام سٹارٹ کرنے کے بعد دوسرا کام سٹارٹ نہیں کر سکتا اگر میں نوکری کے ساتھ ساتھ اپنا رشتیز کر سکتا ہوں اگر دیرو بھائی امبانی جیو لانچ کر سکتے ہیں ریفائنری چلاتے ہوئے پاور پلان چلاتے ہوئے اور ایسے تمام بزنس کرتے کہ انہیں کے ساتھ ساتھ میں ایک اپنے ہر پاربو نئے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے پروجیکٹ بند کر دیتے ہیں اگر ہمارے ایمڈی صاحب گوتم بالی صاحب ایک نہیں کئی کئی کمپنیوں کے سی ای او ہو سکتے ہیں ایسے ٹاٹا کے ہو گئے ایسے تمام برانڈ ہیں جو لوگ الگ الگ طریقے کے بزنس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے والا بزنس چھوڑ دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ویسٹیز تو کرو ہی کیونکہ ویسٹیز ایک پیسیو انکم کے لیے آپ کے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ پندرہ سال سے اپنے آپ کو پروف کر چکا ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہاں ساتھ میں آپ اپنے اور کی کام کر سکتے ہو آپ کے ٹیلنٹ کے اوپر دیپنگ کرتا ہے کہ آپ اس ٹیلنٹ کو کیسے یوز کرتے ہو ہمارے پاس کچھ ٹیلنٹ ہے جو میں ٹولز کے روپ میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں اور میں اس ڈی ای 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 ٹی کو ٹول کے روپ میں یوز کر رہا ہوں ویسٹیز کے اندر ساتھ میں اس کو ایک سائیڈ بزنس کے روپ میں بھی اس کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے آپ بھی اس کے دورہ اپنے پاس ایک اچھا ٹول یا اچھا بزنس ڈیولپ کرنے کا اچھا سادھن سمجھ کر کے اس کو ہمارے سے لے سکتے ہو کھلا آفر ہے آپ چاہو تو اس کو اچھے سی فیلو میرے سے میں اس کی فری ٹریننگ دیتا ہوں لیکن ریپورٹ کراؤ جب اس کی یعنی دی ای 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 فرنچائزی لیتے ہو جس سے آپ اس میں بزنس سی ٹریننگ کرنا چاہتے ہو تو اس بزنس سی ٹریننگ کرنے کا وہ پورا سسٹم وہ پورا چارجی بل ہی ہوگا کوئی بھی چیز آپ کو کوئی بھی سرویس ملے گی دنیا میں کہیں پر بھی ایک ایک ایس ہو ہو جاؤ یا فرنچائز دے لیلو ان دونوں طریقے سے آپ کے بزنس میں بھی آپ کو سہہتہ ملے گی میرے دوارہ اور ساتھ میں آپ کو اپنا ایک نیا بزنس بھی کھڑا پیل میں کر لوگے جو کی اچھا سورش آف انکم آپ کو کرے گا آپ بڑی آسانی سے ایک مہینے میں چار سے پانچ لاکھ روپے کی انکم کر سکتے ہو تو کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے دیئے کے نمبر پر کال کرنا پڑے گا پلس آپ کو ہمارے ہر دوئی آفیس میں وزیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ بڑے بزنس کے روپ میں اس چیز کو لے رہے ہو تو آپ کو میں invite کرتا ہوں آپ آئیے appointment لیجئے اور ہر دوئی آفیس وزیٹ کریے اور open mind ہو کر آئیے آپ کو میں پوری وہ مدد کروں گا جو ہمارے سسٹم کے تحت آپ کو مل لے گی تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت سی بات کلیر ہوئی ہوں گی اور دوستوں آگے سوچنے آگے بڑھنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا صرف ایک آدمی روک سکتا ہے وہ ہے آپ خود آپ کیول حساب کتاب میں لگے رہیں اور رسک نہیں لیں تو رسک نہ لینا آرز کی دیٹ میں سب سے بڑا رسک ہے میں تو لینے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی پروفیشن سے ہیں آپ اس بزنس کو کھڑا کر سکتے اپنے لیے اپنی ایریا میں پارٹ ٹائم میں اور بہت ہی کم سے سے دس سال پہلے فون کا عادی نہیں تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں بچے بچے کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے بچے ویسے بھی آج کی ڈیٹ میں انڈیا کے اندر لگ اسی پرشنٹ لوگ کھلونے کے روپ میں انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں ابھی اس کو اگر ہمیں امپروو کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا پڑے گا ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی اور اسی ٹکنولوجی جو موبائل کو ہی ہم یوز کر کے پیسہ کمانے کا سادھن بنا سکتے ہیں تو آئیے دوستو مل کر کے کام کرتے ہیں اور